مرگی جسمانی کسی فائلڈ کی وجہ سے جسمانی بیماری کی وجہ سے انسان کو مرگی کے دورے پڑھنا شروع ہو جائیں اور ایک مرگی ہوتی ہے جناتی مرگی یعنی کسی جن کی شرارت کی وجہ سے یا اس کی اثر انداز اور دخل انداز ہونے کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اس قسم کے سرات پڑھیں کہ جس سے انسان کو مرگی کے دورے پڑھنا شروع ہو جائیں دیکھیں جو جسمانی مرگی ہوتی ہے یا جیسے ہم اوزوی مرگی کہتے ہیں یہ دراصل انسان کے ظاہر باتیں دماغی فالٹ ہوتا ہے کچھ بخارات جسم سے اٹھتے ہیں اور وہ جا کر دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کے کام میں خلل واقع ہوتا ہے یا اسی طرح ریح وغیرہ گاڑی ہو کر دماغ کے مساموں کو بند کر دیتی ہے جس کی ویسے انسان کو جو ہے وہ ایک تشنج کا دورہ پڑتا ہے انسان گر جاتا ہے اچانک بے ہوش ہو کر اور اس سے مرگی کا دورہ جیسے پڑھنا کہتے ہیں اور دوسری مرگی ہوتی ہے جناتی مرگی کہ کسی جن کی شرارت یا اس کی دخل اندازی کی ویسے انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے انسان کو دورہ پڑتا ہے اب ان دونوں مرگیوں میں فرق کیا ہے یہ سوال کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جناتی مرگی ہے یا اوزوی مرگی ہے اس میں فرق کیا ہے تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی علامات اور ایک علاج بتا دیتا ہوں علامات سے آپ کو واضح طور پر پتا چل جائے گا کہ مرگی جو ہے یہ جناتی ہے یا اوزوی ہے سب سے پہلی بات تو ہی یاد رکھیں کہ جس آدمی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو سب سے پہلے اسے آپ ہسپتال لے جائیں اس سے مطالقہ جو دماغ سے مطالقہ جو شعبہ ہوتا ہے مرگی کا وہاں پر آپ اسے لے جائیں اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ وہاں پر آپ کروائیں ان میں ایک دماغ کی الیکٹرونی الٹرسونو گرافی ہوتی ہے اور کمپیٹرائز دماغی نقشہ وغیرہ جو بھی اس کے ٹیسٹ متعلقہ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ دماغی یا اوزوی مرگی ہے یعنی ٹیسٹوں میں اگر آ جائے تو پتا چل جائے گا کہ یہ جسمانی بیماری یا اوزوی ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا جو بھی علاج ہو وہ بھی کریں اور آگے جو میں آپ کو روحانی علاج بتاؤں گا وہ بھی آپ کریں اور ساتھ میڈیکلی جو بھی علاج ہے وہ بھی کریں اوزوی جو مرگی کی ایک تو میں نے بتا دیا کہ ٹیسٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا اور کچھ اس کے علاوہ چند علامات ایسی ہیں جن سے اوزوی مرگی کا پتا چل سکتا ہے مثلا علامت یہ ہوتی ہے کہ اوزوی مرگی بغیر کسی سبب کے اپنی زبان کو کٹتا ہے یعنی اپنی زبان کو وہ کٹتا رہتا ہے اور اسی طرح کپڑوں میں پشاب بھی کرتا ہے اسی طرح تیسری ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اوزوی مرگی والا قرآن پاک کی تلاوت سے کوئی تاثر قبول نہیں کرتا یعنی آپ اس کے سامنے منزل پڑھیں رقیہ پڑھیں اس کو سنائیں یا اونچی آواز سے بہت بیش گراب دار پندرہ بیس من قرآن پڑھیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی جس کو جسمانی مرگی ہوگی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ اگر اثر ہوا بھی تو اس پر یہ اثر ہوگا کہ اس کو سکون ملے گا چین ملے گا قرآن پڑھنے سے اس کو بڑا یعنی اتمنان ملے گا تو یہ اگر صورتحال ہو تو یہ اس بات کے علامت ہوتی ہے کہ اس کو یہ جناتی مرگی نہیں ہے اوزوی مرگی ہے چوتھی علامت یہ ہے کہ اوزوی مرگی والے پر اختلاج اور تشنج کی قیفیت قوی طور پر تاری ہوتی ہے یعنی اس کو جو دورہ پڑتا ہے اور وہ بہوش ہو جاتا ہے اور بڑے زوردار طریقے سے یہ یعنی اچانک اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ اوزوی مرگی کی علامت جبکہ جناتی مرگی کی آگے علامات آ رہی ہے اس میں یہ بات آئے گی کہ اس کے ساتھ اچانک سے ایک دم سے اس طرح نہیں ہوتا آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے اچھا پھر یہ اوزوی مرگی کا دورہ جو ہوتا ہے یہ نیند کی آلت میں پڑ جاتا ہے یعنی جسمانی طور پر اگر یہ مرگی ہو تو اس کا دورہ کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے دن کو رات کو اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر مریض اگر سویا ہوا ہے تو سوتے سوتے نیند کی آلت میں اس کو مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ اوزوی ہے تو جسم کے اندر جس طرح سوتے سوتے بھی آدمی کو کوئی درد آ سکتا ہے تو اسی طرح یہ مرگی کا دورہ ہی پڑ سکتا ہے سوتے سوتے جبکہ جنناتی مرگی میں ایسا نہیں ہوتا اب میں آپ کو جنناتی مرگی کے چند علامات بتاتا ہوں جنناتی مرگی کے ایک علامت یہ ہے کہ جنناتی مرگی والے کی مٹھییں اس طرح بند ہوتی ہیں جس وقت دورہ پڑتا ہے تو اس طرح یہ انگوٹھا اندر کر کے اور ایسے کر کے انگوٹھیاں بند کر دیتے دونوں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے جنناتی مرگی کی اسی طرح جنناتی مرگی والا مریض بے خوابی کا شکار ہوتا ہے سینے میں گھٹن اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور قرآن پاک منزل رقیہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں اس کو سنائی جائیں یا اس کے پاس انچی آواز سے پڑھی جائیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے گھٹن ہوتی ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے اگر وہ ٹھیک بھی بیٹھا ہوا ہے بلکل صحیح سلامت اگر آپ اس کے پاس قرآن پڑھیں گے یا دین کی بات کریں گے اس قسم کی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اس پر بوجھ پڑے گا اس کو دورہ پڑ جائے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جنناتی مرگی ہے کیونکہ عذری مرگی والے کو یا تو کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن جتنا مرضی پڑھیں منزل پڑھیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو اس کو سکون ملے گا چین ملے گا لیکن جنناتی مرگی والے میں الٹا ہوتا ہے کہ قرآن وہ سنتا ہی نہیں ہے اگر سنتا ہے اس کو سنائیں تو اس کو جو ہے طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے اور اس کو دورہ پڑ جاتا ہے اسی طرح جنناتی مرگی والے کو جب دورہ پڑتا ہے تو بعض اوقات اس پر جن کی بھی حاضری ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے پھر حاضری کر کے اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کر کے تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے اور حدیث سے ہی ملتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سور بقرہ آیت نمبر 275 میں سود کھانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اپنی قبروں سے قیامت کی دن اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے لپیٹ کا دیوانہ بنا دیا تو اس کے تفسیر میں مرگی کا ذکر کیا کہ جس طرح جناتی مرگی میں کسی آدمی پر جن کا جناتی شیطانی دورہ پڑتا ہے اسی طرح سود کھانے والے اپنی قبروں سے اسی طرح مدہوش حالت میں اٹھیں گے اور حدیث میں بھی مرگی کا ذکر ہے بہت ساری حدیث ہیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت تھی اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اس پر یہ جناتی مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور وہ دورہ پڑتا تھا بے شکر گر جاتی تھی اور اس کا بعض اوقات سطر بھی ظاہر کھل جاتا تھا ظاہر بات ہے عورت کا پورے جسم سطر ہوتا ہے سر ننگا ہو گیا سینہ ننگا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سطر ہوتی ہیں تو اس عورت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ دعا کریں تمہارے پاس یہ نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اگر دعا کروں تمہارے لئے تو تم اگر کہتی ہو تمہیں دعا کرنا تمہیں شفاہ مل جائے گی اور اگر تم صبر کرو اس پر تو اس صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم سے اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لے گا اور بغیر حساب کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا سورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں لہذا میں صبر کروں گی ہاں یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میرا جو ہے نا جب دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر جو ہے نا وہ نہ کھولا کریں ظاہر بات ہمیں عورت ذات ہوں تو پھر غیر محرموں کی نظر پڑتی ہے اچانک دورہ کسی وقت پڑ سکتا ہے بزار میں بھی کہیں پر بھی غیر محرموں کے سامنے تو یہ بس آپ دعا کریں اس حدیث سے ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے ایک رہنمائی تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ جناتی مسلم سائل حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے سامنے بھی پیش آئے صحابہ کرام کی زندگی بھی پیش آئے تو انہوں نے کس طرح علاج کیا کیا انہوں نے کوئی دھونی دی کیا انہوں نے کوئی باتی دی کیا انہوں نے کوئی کٹوی کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ مٹی کے برتن اور ان میں دالیں و بال و بال کر اور جا کر فلان جگہ پھینک دیں یا گوشت جا کر قبرستان میں پھینک دیں کیا اس طرح کیا انہوں نے کالا بکرہ مگایا کوئی کالی مرگی مگائی ہاں جی یا کوئی نمروں والے تعویز لکھ کے دیئے کوئی دھونی دی کس کی دھونی دیں کوئی گنڈے دیئے کوئی دھاگے اس پہ گنڈے لگا کے دیئے کہ یہ گلے میں ڈالیں ادھر باندیں ادھر باندیں اس طرح کیا نہ تو حضور نے یہ کیا نہ صحابہ اکرام نے کیا یہ بات کی ساری اجادات ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ظاہر بات ہے یہ تو کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو اب اجاد ہوئی ہے پہلے نہیں تھی یہ صاف ہمارے سامنے بہت ساری حادیث ہیں کہ عورت پر جنات کا مسئلہ مسائل تھے اور اس نے آ کر دعا کی تو حضور علیہ السلام نے اس کا علاج سبر بتایا فرمایا دو چیزیں بتائیں ایک دعا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور دوسرا سبر اس سے پتہ چلا کہ دو علاج ہیں ایک علاج یہ ہے کہ دعا اللہ سے دعا کی جائے جو مسلون اذکار اور عمال حضور علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں ان کو پڑھا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبر سبر بھی ایک علاج ہوتا ہے توقل ایک علاج ہوتا ہے اپنا تصور دین اور بروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے اور پھر کتنی بڑی فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جن کے ساتھ جناتی مسئلہ مسائل ہیں وہ اگر الٹے سیدھے چکروں میں نہیں پڑھتے اور عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سبر کا دعوان تھامتے ہیں تو اس کا رزلٹ ان کو قیامت والدین یہ ملے گا کہ ان کی دنیا کی زندگی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور اللہ تعالی بغیر حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کریں اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جیلی آمنوں جیلی پیروں اور یہ جو نام نحات پیر ہیں درحقیقے جو جادوگر ہیں ان کے پیچھے باگ کر اپنی عزت گوانے کے اور اپنا دولت اور اپنا وقت اور اپنا عقیدہ اور دین ایمان خراب کرنے کے بجائے آپ اللہ پر بروسہ رکھیں اللہ سے دعا مانگیں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں صبح شام کی اپنے مسلون اذکار کریں قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس سے آپ کے اندر وہ ایمان اور وہ یقین پیدا ہوگا کہ جس سے اس سارے مسائل حال ہوں گے اور آپ سبر کریں گے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کیا آپ کو جنت میں داخل کرے گا اب آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ علاج ہم کیسے کریں چاہے جناتی مرگی ہو چاہے اوضوی مرگی ہو ظاہر اوضوی مرگی آپ میڈیکل علاج بھی جارے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جناتی مرگی کیلئے میں علاج بتا لوں یہ علاج بھی کریں سورہ فاتحہ کو پڑھیں مریض کے سامنے پڑھیں انچی آواز سے ٹھیک ہے سورہ جن کی دلاوت کریں سورہ دخان کی دلاوت کریں ٹھیک ہے اور منزل جو ہے اس کے اندر جتنی آیات ہیں ان کی دلاوت کی جائے منزل مریض کے سامنے انچی آواز سے اس کو سامنے بٹھا کر اگر جناتی مرگی کا مسئلہ ہوا جنات حاضر ہوگے تو ان کے ساتھ بات چیت کر کے ڈیل کیا جائے جیسا کہ میں نے ویڈیو نمبر 108 میں سہرے تفریق جو میری ویڈیو اس میں میں نے بتایا اسی طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے اور یہ علاج جو ہے یہ دم اور اس مریض پر بھی کیا جائے پانی پر بھی کیا جائے پانی بھی پلایا جائے چھنٹے بھی مارے جائے اس کو پانی کے چھنٹے مارے جائیں اور یہ علاج آپ یہ نہیں کہ دو چار دن کیا اس کو مسلسل آپ جاری رکھیں ڈیر دو مہینے تک جاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے نہ علوں پھر بھی جاری رکھیں اس کے بعد بھی مزید جاری رکھیں اور مریض کو سنایا جائے مریض خود کوشش کرے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو آر ڈیو ترجمہ والی قرآن مجید کی وہ مسلسل سنائی جائے اور اس علاج کو ایک سبر کے ساتھ ایک عرصے تک جاری رکھا جائے انشاءاللہ اللہ تعالی شفا بھی دیں گے اور آپ کا ایمان اور یقین ان جیلی عاملوں اور جادوگروں کے پاس جا کر جو خراب ہوتا ہے وہ اس سے خراب بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور یقین مضبوط ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے